الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیقون الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ محترم ناظرین ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے صدقے کے فضائل صدقے کے فوائد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دھوبی تھا جو لوگوں کے کپڑے آپس میں تبدیل کر دیتا لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے متعلق بتایا تو آپ علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی اے اللہ عز و جل اسے حلاق فرما دے ایک روز وہ دھوبی اپنے معامول کے مطابق نکلا اس کے پاس تین روٹیاں تھی ایک سائل آیا تو اس نے ایک روٹی اسے دے دی سائل نے دعا دی اللہ تعالیٰ تجھ سے آفات سماویہ کا شرح دور فرمائے دوبی نے اس دعا سے متاثر ہو کر اسے ایک اور روٹی دے دی اس پر سائل نے دعا دی اللہ تعالیٰ تجھے جملہ آفتوں سے محفوظ رکھے تو اس نے تیسری روٹی بھی اسے دے دی اس پر اس نے دعا دی اللہ عز و جل تجھے توبہ کی توفیق عطا فرمائے ہیں اس دوران ایک بہت بڑا سامپ اس کے کپڑوں کی گٹھری میں داخل ہو چکا تھا جب دھوبی نے کپڑے لینے کا ارادہ کیا تو اس سامپ نے اسے ڈسنا چاہا ایک فرشتے نے اسی لمحے اس سامپ کو لوہے کی لگام ڈال دی اور دھوبی سلامتی کے ساتھ واپس آ گیا لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ارز کیا یا روح اللہ وہ دھوبی تو سیئی سلامت واپس آ گیا آپ علیہ السلام نے اسے بلایا اور فرمایا تو نے کونسی بلائی کی ہے تو اس نے ارز کی میں نے تین روٹیاں صدقہ کی ہیں پھر آپ علیہ السلام نے اس سامپ سے پوچھا تو نے اسے قتل کیوں نہ کیا سامپ نے ارز کی اے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لی اور مجھے اسے ہلاک کرنے کے لیے بھیجا مگر جب اس دھوبی نے سائل کو صدقہ دیا تو ایک فرشتے نے آ کر مجھے لوہے کی لگام ڈال دی لوگ اس بات سے بہت متعجب ہوئے اور دھوبی نے توبہ کر لی حدیث شریف میں ہے کہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں خاتم المرسلین رحمت اللہ العالمین شفی المذنبین انیس الغریبین سراج السالقین محبوب رب العالمین جناب صادق و امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ برائی کے ستر دروازے بند کر دیتا ہے حضرت منصور بن امار رحمت اللہ علیہ ایک روزواز فرما رہے تھے کسی حقدار نے چار درہم کا سوال کیا آب رحمت اللہ علیہ نے اعلان فرمایا جو اس کو چار درہم دے گا میں اس کے لیے چار دعائیں دوں گا اس وقت وہاں سے ایک غلام گزر رہا تھا ایک ولی کامل کی رحمت بری آواز سن کر اس کے قدم تھم گئے اور اس کے پاس جو چار درہم تھے وہ اس نے سائل کو پیش کر دیے حضرت سیدنا منصور رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بتاؤ کون کون سی چار دعائیں کروانا چاہتے ہو عرض کیا میں غلامی سے ازاد کر دیا جاؤں نمبر دو مجھے ان دراہم کا بدلہ مل جائے نمبر تین مجھے اور میرے آقا کو توبہ نصیب ہو نمبر چار میرے آقا کی آپ کی اور تمام حاضرین کی بخشش ہو جائے حضرت سیدنا منصور بن امار رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرما دی غلام اپنے آقا کے پاس دیر سے پہنچا آقا نے سبب تاخیب دریافت کیا تو اس نے واقعہ کہہ سنایا آقا نے پوچھا پہلی دعا کون سے تھی غلام بولا میں نے عرض کیا دعا کیجئے میں غلامی سے ازاد کر دیا جاؤں یہ سن کر آقا کی زبان سے بے ساختہ نکلا جا تو غلامی سے ازاد ہے پوچھا دوسری دعا کون سے کروائی کہا جو چار درہم میں نے دے دیئے ہیں اس کا نعم البدل مل جائے آقا بول اٹھا میں نے تجھے چار درہم کے بدلے چار ہزار درہم دیئے پوچھا تیسری دعا کیا تھی بولا مجھے اور میرے آقا کو گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے یہ سنتے ہی آقا کی زبان پر بے اختیار استغفار جاری ہو گیا اور کہنے لگا میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں چوتھی دعا بھی بتا دو کہا میں نے جا کی کہ میری میرے آقا کی آپ جناب کی اور تمام حاضرین اجتماع کی مغفرت ہو جائے یہ سن کر آقا نے کہا تین باتیں جو میرے اختیار میں تھی وہ کر لی ہیں اور چوتھی سب کی مغفرت والی بات میرے اختیار سے باہر ہے اسی رات آقا نے خواب میں کسی کہنے والے کو سنا جو تمہارے اختیار میں تھا وہ تم نے کر دیا اور میں ارحم الرحیمین رحیمین ہوں میں نے تمہیں تمہارے غلام کو منصور کو اور تمام حاضرین کو بخش دیا حدیث شریف میں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں تائیدار رسالت شہنشاہ نبوت مخزن جودس سخاوت پیکر عظم و شرافت محبوب رب العزت محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبح صویر صدقہ دو کہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی ایک شخص حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ میرا بیٹا سمندری سفر پر گیا ہے آپ اللہ تعالی سے اس کے لئے دعا فرمائیں تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کی طرف سے صدقہ دے دو اس وقت سمندر میں موجیں اٹھ رہی تھی اور جہاز ڈوبنے کے قریب تھا جب اس شخص نے اس کی طرف سے صدقہ دیا تو ایک کہنے والے کو یہ کہتے سنا گیا اے سوارو تمہارے لئے سلامتی ہے بے شک اللہ تعالی نے فدیہ قبول فرما لیا جب بیٹا سفر سے لوٹا تو والی صاحب کو تمام قصہ بیان کیا حدیث شریح میں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں سرکار والا تبار ہم بے قسم کے مددگار شفیع روز شمار دو عالم کے مالک مختار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ دیا کرو بے شک صدقہ تمہارے لئے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے تو محترم ناظرین اس کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے موسیقی